آرٹیکل 6 کے مطابق تو الیکشن کمیشن کا ہے اس کے اندر آپ ممنوع فنڈنگ کو ضبط کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہائی کورٹ کی فوٹنگ ہے اس کے اندر جسٹیس اتر منوللہ صاحب کی انہوں نے پہلے باریکشن دی کہ تینوں پارٹیوں کی جو غیر ملکی فنڈنگ ہے اس کا فیصلہ کٹھا دیں انہوں نے کٹھا نہیں دیا اس کا مطلب وہ بائیست ہے اور بھی میں آپ کو بتاتا ہوں مزید سوہائز آپ کو دیتا ہوں بھاوالپور کا کینیڈیٹ بسکوالیفائی ہوتا ہے اپنی ڈگری کے اوپر یہ اس کو دی نوٹیفائی نہیں کرتے اس کا ووٹ پول کراتے ہیں پجاب سمجھ میں اگلے دن سپریم کورٹ انٹرویزن کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کو دی نوٹیفائی کریں کیا وجہ ہے جس کو یہ مندوبہ فنڈنگ کہہ رہے ہیں اسامہ بن لادنگ نے بھی 20 ملین ڈالر دیئے تھے آپ کو یاد ہوگا شاہد کس کو دیئے تھے سب کو پتا ہے نواز شریف کو دیئے تھے اگر وہ وارن فنڈنگ نہیں تھی اگر اس کے اوپر ایکشن نہیں حصل کا جس کا سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی کیا ساری چیزیں اس کے پر ایمپلیمنٹ نہیں کیا آپ سٹیل مل کے ساتھ پی آئی اے فری دہ رہے ہوتے ہیں آپ مختلف چیزوں کو بیچنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں آپ موٹر وے کے ساتھ جی ٹی روڈ فری دہ رہے ہیں آپ ائر پورٹ کے ساتھ جہاز بھی نہیں دے رہے ہیں اس ملک سے ان کی گورنمنٹ کے اندر جہاز غیب ہو گیا تھا شاید آپ کو پتا ہو یہ جو چور جو پڑے امام دار بنے بیٹھے ہیں جو اپنی اولادوں کو اون نہیں کرتے کہ یہ ہمارے بچی نہیں ہیں جو اولادیں اپنے ماں باپ کو اون نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے ان سے تعلق کوئی نہیں ہے وہ اس ملک کی قوم کے بارے میں کیا سوچیں گے یہ سارا بغز عمران کے اندر رہ کے صرف فیصلے ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو خرید نہیں سکتی نہ خرید سکیں گے انشاءاللہ ایک بڑا اہم سوال خان صاحب کے اتجاز کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ان کا نام ایسیل میں ڈالا جا رہا ہے اتراز ہے ان کو تو خان صاحب کا کوئی راتہ باہر جانے کا جب وہ کہتے ہیں میں نے جانا ہی نہیں ہے تو ڈال دیں خان صاحب وزیر آدم تر کتنی دفعہ باہر گئے ہیں میرے خلال آخری ڈیڑھ سال تو گئی نہیں باتا تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم اس کے حلاف اتجاز کریں گے کدھر کریں گے ہم تو اتجاز کر رہے ہیں صرف پورشنی پر الیکشن کمیشن کے حلاف ایسیل میں نام ڈالنے سے کیا ہوگا جس شخص کی دوڑی بنی گالہ میں جس کو جس شخص نے جس جگہ پر رہتا ہے جس جگہ وہ رہ رہا ہے عمران خان جس جگہ رہ رہا ہے بنی گالہ کے اندر وہ بھی اس نے شوکت خانم کو ڈونیٹ کی ہوئی ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ جگہ شوکت خانم کو جس کو جس کو جب ان کی جمائمہ کے ساتھ طلاق ہوئی ادھر جج نے کہا کہ آب دی پروپیٹی آپ کی بنتی ہے اس نے وہ نہیں لی تو اس ملک سے کیسے جائے گا وہ یہ صرف اور صرف ان کے دو پیج ہیں یہ لگانا چاہ رہے ہیں لگیں گے نہیں انشاءاللہ یہ مل کے جو مرضی کر رہے ہیں خان دو تیئی اکسیریت سے آرہا ہے ان کو صرف یہ خطر ہے کیونکہ آپ نے دیکھا پنجاب نے سترہ جولائی کو پنجاب جس کو نون لیگ کا گڑ کہا جاتا تھا اب وہ نون لیگ کی قبر بن گئی ہے پندرہ سیٹوں پہ الیکشن ہم جیت گئے ایک پہ ازاد جیتا دو پہ انہوں نے دھانلی کی جو غائی کورٹ کے اندر چلی جی جس میں تھرٹی سیمن ووٹس کا صرف مارجن ہے اور سولہ سو اسی ووٹس ریجیکٹ ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ اٹھارہ سیٹیں ہار چکے ہیں وہاں پر پنجاب کے اندر جہاں یہ گھومتے پھرتے تھے اور مریم نواز جلسوں میں کہتی تھی کہ پیسہ نہیں چلا نون لیگ کا ٹکٹ چلا ہے اور بعد میں پڑھا لگا انہیں ٹکٹ چلا ہے تو بھلا چلا ہے اور ایسا پھینٹہ لگا ہے ان کو کہ یہ تو کسی کو مو دکھانے مطلب اپنے گھر نہیں جا سکے اپنے گھر نہیں دوست مزاری رولنگ دے کے اپنے گھر نہیں گیا ہمارا کاسم پوری رولنگ دے کے پبلک میں آ گیا تھا پبلک میں بھونتا رہا نعرے لگتا رہے جس دن سے اس نے رولنگ دی ہے دوست مزاری نے اس دن سے وہ غیب ہے